بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کانٹریکٹ ایک اٹھارہ سو بہتر کا چپٹر نمبر چار اور اس کے اندر ہم پارٹ تری کر رہے ہیں اور یہ پارٹ تری جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے ٹائم اینڈ پلیس فار پرفارمنس یعنی کہ وقت و مقام جہاں معایدے کی تعمیل ہونی ہے تو اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ چھالیس سے لے کر پچاس لکھیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جیسٹس کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حساب ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری حساب نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر یہ ٹائم اینڈ پلیس فار پرفارمنس جو ہے اس کو میں پہلے تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے تو دوستو بات چیئے ہے کہ جب دو لوگ آپ اس میں معایدہ کرتی ہیں تو اس میں معایدے کی نویت کچھ اس طرح ہوتی ہے جی کہ اس میں وہ آپس میں وہ ٹائم اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ سیٹل کر رہتی ہیں اور اس میں بعض وقت ٹائم وہ ڈیٹرمن نہیں کیا جاتا بعض وقت وہ پلیس ڈیٹرمن نہیں کیا جاتی اور اس کی پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو یہ کانٹریکٹ ایکٹ ایریا ڈیل کرتا ہے زیادہ تار نائنٹی فائی پرسنٹ یہ جو معایدے ہوتی ہیں یہ جو سوری تجارتی معایدے ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان یہ ان کو ڈیل کرتا ہے جس میں خرید و فروس یا سیل اینڈ پرچیس کے جو معاملات ہوتی ہیں زیادہ تار یہ کانٹریکٹ ایکٹ ان کو ڈیل کرتا ہے اور سرویسز کے جو معایدے ہوتی ہیں وہ بہت کام ہوتی ہیں اب اس کے اندر اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ بعض وقت نوائیت معایدوں کی ایسی ہوتی ہے کہ بعض جگہ پہ مال تیار نہیں ہوتا بعض جگہ پہ وہ خریدار کے پاس پیسے نہیں ہوتے بعض وقت یہ جو ایک معایدہ ہے جو فریقین معایدے ہوتے ہیں ایک پارٹی کے پاس مال تیار نہیں ہے دوسری پارٹی کے بعد بعض وقت وہ مال نہیں ہوتا یا ان کے جو معایدے یہ جو ان کے جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے یہ سالوں کے اوپر معایدت ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک کریانی کا دکندار ہے وہ کسی مل سے اپنی کریانی کی دکان پر فروس کرنے کے لیے آٹا خریدتا ہے فلور خریدتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس نے دکان ختم کرنی نہیں ہے نو اس فلور مل والے نے اپنی مل ختم کرنی ہے اس کی روزی روٹی جو ہے ادھر دکان کے اوپر لگی ہوئی ہے مل والے کے روزی روٹی جو ہے وہ مل کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے اور اس میں اور اعتماد کی سطح بعض وقت اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ صرف ایک فون کر دینا ہی وہ جو معایدہ ہوتا ہے صرف ایک فون کال کی اوپر ہو جاتا ہے وہ ایک سنیہ کی اوپر ہو جاتا ہے ایک ملاقات کے اندر ہو جاتا ہے ایک جملے کے اندر ہو جاتا ہے جو معاہدے ہوتی ہیں جو کاروباری لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو اس میں جو کاروبار ہوتا ہے یا بزنس ہوتا ہے اس کی نویت کو دیکھ کر مال کو دیکھ کر پیسوں کو دیکھ کر یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر یہ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کو ترتیب دیا جاتا ہے تو یہ آہ 99% یہ جو معاہدے ہوتے ہیں جو کاروباری لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں جو ریٹیل والے ہوتے ہیں یا ہول سیل والے ہوتے ہیں یا اپنا پرچون والے ہوتے ہیں یا جو مال پرڈکٹ جو تیار کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے جی کہ کبھی مال تیار ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کبھی پیمنٹ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کبھی مال وہ جو ڈھاپ ہو جاتا ہے کبھی پڑا ہوتا ہے وہ ان نوعیت کو اس طرح کے جو معاہدے ہوتی ہیں پھر وہ مال کی سیچویشن یا وہ آلات کی سیچویشن کو دیکھ کر یہ جو معایدیں ہیں یہ سائن کیے جاتے ہیں اور اس میں یہ جو 95% یا 99% جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معایدیں ہوتے ہیں یہ لافل معایدیں ہوتے ہیں ان کے اندر جو illegality جو ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی تو آج آتے ہیں سب سے پہلے جو سیکشن یہ time and place for performance اس کی جو سیکشن 46 ہے کہ وہ کیا کہتی ہے چھالیس نمبر جو سیکشن ہے وہ کہتی ہے time for performance of promise where no application is to be made and no time is specified اس میں یہ ہے کہ جب کوئی معایدہ دو پارٹیز کے درمیان سیٹل ہو جاتا ہے لیکن اس معایدے کے اندر تاریخ یا وقت یا دن اس کا تائیہ نہیں کیا گیا ہوتا اس کو مخصوص نہیں کیا گیا ہوتا تو اس میں پھر جو معایدے کی تعمیل جو ہے وہ مناسب وقت کے اندر کرنی پڑتی ہے مثال کے طور پر مسٹر اے جو ہے وہ ایک کریانے کا دکندار ہے وہ ہے آجی صاحب وہ کریانے کے دکان کرتے ہیں آجی صاحب وہ مسٹر اور ان کا وہ مال خریدتے ہیں آٹا خریدتے ہیں وہ سیٹ صاحب کی مل سے اب آجی صاحب موٹسائیکل پہ جا رہے ہیں تو راستے میں ان کو سیٹ صاحب نظر آگے وہ کہیں جاتے ہوئے تو انہیں ان کو واضح دی رکا اور انہیں کہا جی کہ جناب میری دکان سے آٹا ختم ہونے والا ہے تو آپ نے سو بوری آپ آٹے کی مجھے بھیج دیں اب اس نے کہا جی اب سیٹ صاحب نے کہا آجی صاحب بغام ہو جائیں میں آپ کو بھیج دوں گا اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو سیٹ صاحب ہے اس کو تین مہینے کے بعد اس کو آٹا بھیجیں نہیں وہ کوشش کرے گا جی کہ جتنا جلدہ جلد ممکن ہو سکے اگر اس کے اندر وہ آجی صاحب نے اس کو ٹائم نہیں دیا سیٹ صاحب کو آپ نے دو دن کے اندر بھیجنے ہیں تین دن کے اندر بھیجنے ہیں پوری آٹا دہیج دیں بس تو وہ کہتا جی کہ بغام ہو جائیں تو پھر وہ جو سیٹ صاحب ہیں جو فریقے کانٹریکٹ ہے یا معاہدے کا فریق وہ پارٹی آف تی ایگریمنٹ ہے یا فریقے معاہدہ ہے سیٹ صاحب تو پھر وہ مناسب وقت کے اندر مناسب وقت کے اندر وہ اگر ان کے پاس تیار پڑا ہے تو دوسرے دن بھی بھیج سکتے ہیں اسی وقت بھی بھیج سکتے ہیں دوسرے دن بھیج سکتے ہیں لیکن ٹائم جو ہوگا اس کے اندر وہ ریزنیبل ٹائم ہوگا ٹائم کا خیال ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے چیلیس کے اندر انہوں نے ٹائم کی بات کیا ہے کہ جب ٹائم مقرر نہ ہو تو جب ٹائم مقرر نہ ہو تو پھر وہ معاہدہ جو ہے وہ ایک ریزنیبل ٹائم کے اندر مناسب وقت کے اندر اس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اس کو اگ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آ جاتی ہے سیکشن فارٹی سیون اب سیکشن فارٹی سیون کے اندر یہ ہے کہ time and place for performance of promise where time is specified and application to be made اب اس صورت میں یہ ہے کہ جہاں تاریخ معایدہ مقرر ہو جب تاریخ معایدہ مقرر ہو اور اس میں time بھی انہوں نے دیا ہو place بھی بتائی ہو تو مثال کے طور پر جی یہ جو آجی صاحب کریانے والے ہیں یہ اس کو فون کرتے ہیں جی سیڈ صاحب کو جن کی آٹے کی نیل ہے اس کو کہتے ہیں جی کہ مجھے سو بوری آٹا اس مہینے کی پچیس تاریخ تک میرے گدام میں پہنچنا چاہیے اب انہوں نے یہ بات کہہ دی اب یہ جو سیڈ صاحب ہیں اب یہ زمین سے پیدا کریں آسمان سے لے کر آئیں انہوں نے مہینے کی پچیس تاریخ سے پہلے پہلے وہ سو بوری آٹا جو آجی صاحب نے کریانے والے نے ان کو کہا وہ اس نے ان کی دکان کے اندر ہر حال میں بھیجنا ہے تو یہ دفعہ جو ہے یہ فارٹی سیون اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ جب وقت بھی مقرر ہو اور اس بندے نے ڈیمانڈ بھی کر دی ہو درخواست بھی دے دی ہو اور کہہ بھی دیا ہو کہ جناب سیڈ صاحب آپ نے میرا آٹا جو ہے یہ آپ نے پچیس سے پہلے پہلے میری دکان پہ یا میرے گودان پہ پہنچنا چاہیے اگر وہ سیڈ صاحب پچیس سے پہلے پہلے وہ مال بھیج دیتے ہیں تو ویل انگوٹ اگر نہیں بھیج دی تو پھر آجی صاحب کے پاس اختیارہ کہ کسی اور مل سیٹا خرید نے اس سے معایدہ منصوب کرنے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی ایٹ اب سیکشن فارٹی ایٹ کہتی ہے کہ اپلیکیشن فار پرفارمیس کہ اس میں یہ ہے کہ جب دو لوگ آپس میں معایدہ کریں اور معایدے میں ڈیٹ ٹائن تاریخ اس کا تائین کر دیا گیا ہو لیکن اس کے اندر اپلیکیشن جو ہے وہ موقوف ہو یا ڈیمانڈ جو ہے اس کو موقوف کر دیا مثلا اب آجی صاحب کے آنے والے جو ہے وہ سیٹ صاحب جن کے مل ہے ان سے کہتی ہیں کہ یار مجھے پچاس بوری آٹا جو ہے یہ کسی بندے نے مجھ سے مانگا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تم تم سے اگلے ہفتے کے اندر اٹھاؤں گا سات دن کا ٹائم اس نے دے دیا اب آجی صاحب نے سیٹ صاحب کو مل والے کو ٹائم دے دیا کہ سات دن کے اندر اندر میں آپ سے پچاس بوری آٹا اٹھاؤں گا لیکن شرق یہ ہے کہ جب بھی میں تمہیں ٹیل فون کروں اسی وقت میرا آٹا میری دکان پر پہنچنا چاہیے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے اب جب حاجی صاحب کریانے والے نے اس سیٹ صاحب پر فون کیا تو معایدے کی پابندی سیٹ صاحب کے اوپر لازم ہو گئی اس کو اس نے اس ہر حال میں اس کو پرفارم کر رہا ہے فون آنے کے بعد اس سون اس پاسیبال ممکن ہو اس نے وہ آٹا جو ہے یا پلوڈ جو ہے وہ آجی صاحب کریانے والے کی دکان پر بیجنا ہے تو اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ ڈیمانڈ کی بات کی ہے کہ جب بھی بندہ معایدہ کرنے والا جب بھی ڈیمانڈ کرے گا تو جو دوسرا بندہ ہے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو اس کی پروڈٹ اس کے پلیس کے اوپر within such time and place جہاں اس نے کہا ہے وہاں اس کو بھیجنا پڑے گا تو اس کی تعمیل معایدے کی اس وقت ممکن ہوگی اور اس وقت کمپلیٹ تصور ہوگی اگر سیٹ صاحب آجی صاحب کی کال کے اوپر وہ مال نہیں بیج دیں تو پھر آجی صاحب کے پاس اختیارہ کے اس معایدے کو توڑے اور کسی اور سے بات کر رہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 49 اب section 49 کہتی ہے place for performance of promise where no application to be made and no place fix for performance اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جہاں نہ تو کوئی انہوں نے کوئی time مقرر کیا ہو نہ انہوں نے کوئی demand کی درخواست کی گئی ہو نہ انہوں نے کوئی وہ اپنا کوئی place مقرر کی ہو تو اس میں یعنی کہ جب دو لوگوں نے معایدہ کیا معایدے کی تکمیل کا اس میں تھوڑی سی میں تھوڑی سی change کروں گا بات اپنی کہ اگر معایدے کی تکمیل کا دن یا تاریخ تو مقرر کر دیا دن اور تاریخ مقرر ہو گئی صاحب مل والے کو فون کیا کہ مجھے یکم تک سو بوری آٹا چاہیے ہوگا میں تمہیں کسی برد فون کروں گا اور آپ نے یہ آٹا اور میں آپ کو جگہ بتاؤں گا جس جگہ پہ بھیجنا ہے میں اس جگہ کا آپ کو بتانوں گا کہ آپ نے وہاں بھیجنا ہے تو پھر سیر صاحب جو ہے انہوں نے آجی صاحب کی بات سن لی انہوں نے کہا جی کہ آپ آجی صاحب بیغم ہو جائیں آپ جہاں کہیں گے میں آٹا وہیں بھیج دوں گا جیسے یہ buy take ہوتا ہے اب buy take property جو ہوتی ہے یا جو مال ہوتا ہے مال تجارت وہ جو بھیجنا ہوتا ہے یہ all sale ڈیلر جو ہوتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے کہ buy take اس کو کہتے ہیں buy take کہتے ہیں کہ ایک wholesale ڈیلر ہے وہ factory والے سے بات کرتا ہے کہ میرا ایک دکاندار ہے میں نے اس کو گجرہ والا میں مال دینا ہے اور آپ نے بھیل مجھے لاہور میں بیجنا ہے مال اس نے فیصل آباد سے اٹھانا ہے اور جو اٹھانے والا ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور جو دینے والا ہے جس کو دینا ہے وہ گجرہ والا میں بیٹھا ہوا ہے اب یہ جو بندہ جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے یہ فیصل آباد والے کو کہتا ہے کہ میں جب آپ کو کہوں گا کہ آپ نے یہ مال یہ بھیجنا ہے تیار اپنے پاس رکھیں جب میں فون کروں گا اور جہاں میں کہوں گا آپ نے بھیجنا ہے لیکن اس کا بھیل آپ مجھے بھیجیں گے تو پھر اس صورت میں یہ معاہدہ جب وہ بندہ جگہ بتا دیتا ہے تو اس جگہ بھیجنا لازمی ہوتا ہے اور جب بھیج دیا جاتا ہے تو مالے کی پرفارمنس کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا مثال اس کی میں یوں دوں گا جب حاجی صاحب نے کریانے والے نے سیڈ صاحب مل والے کو کہا کہ جب میں آپ کو فلان تاریخ تک یکم تک میں آپ کو کال کر سکتا ہوں اور آپ نے اتنا مال تیار رکھنا ہے اور جہاں میں آپ کو کہوں گا آپ نے وہاں بھیج دینا ہے تو جب یہ سیڈ صاحب آجی صاحب کی کال پاتے ہیں تو اس جگہ جہاں پہ آجی صاحب نے کہا ہے وہاں مال بھیج دیتی ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ پرفارمنس ہو گیا یعنی اس کے اندر پلیس جو ہے وہ ٹیٹرمن نہیں ہے ٹائم بھی ٹیٹرمن ہے ٹائم بھی ٹیٹرمن ہے اپلیکیشن بھی ٹیٹرمن ہے ٹھیک ہے اور اس میں وہ جو پرادیکٹ ہے وہ بھی ٹیٹرمن ہے ساری چیزیں ٹیٹرمن ہیں لیکن صرف پلیس ٹیٹرمن نہیں ہے کہ کس جگہ بھیجنا ہے تو جس جگہ بھیجنا ہوتا ہے وہ ٹیٹرمن کر کے اس کے اوپر پرفارمنس کی جا سکتی ہے جب وہ پلیس پرفارمنس بتا دی جائے تو پھر اس کے اوپر اس کو بھیجا جاتا ہے مال کو اور پھر وہ معایدہ جو ہے وہ پرفارمن سمجھا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیٹی اب سیکشن فیٹی کانٹریکٹ اٹھارہ سو بہتر کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے پرفارمنس ان مینر آر ایٹ ٹائم پریسکرائیب آر سینکشن بائی پرامیزی اب اس میں یہ ہے اس سیکشن کے اندر کہ جب دو لوگ آپس میں معایدہ کرتی ہیں تو اس معایدے کے اندر جو ٹانڈ اینڈ کنڈیشن ہے ان کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے اور یہ ٹانڈ اینڈ کنڈیشن جو ہے یہ جو پرامیزی ہوتا ہے وہ تیہ کرتا ہے اب مثال کے طور پر حالی صاحب کریانے والے نے سیج صاحب مل والے کو کہا کہ آپ نے فلان قسم کا آٹا فائن آٹا پچاس بوری اس کے ساتھ سوجی کی بیس بوری اس کے ساتھ میدے کی دس بوری آپ نے یہ 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 چیزیں آپ نے فلان جگہ پہ فلان دکندار کو آپ نے بھیج دیں اور اس کا بل مجھے بھیج دیں اب اس کے اندر جو شرائطیں معایدہ ہیں یہ حادی صاحب نے تریا کی یہ پرامیزی ہیں اب انہوں نے جو پرامیزی وہ جو وہ سیڈ صاحب ہیں جو مل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے لکھ کر دیا کہ بھئی آپ نے یہ چیزیں آپ نے یہ فلان مقام پر آپ فلان تاریخ سے پہلے پہلے فلان ٹائم سے پہلے پہلے آپ ورکنگ آورز کے اندر اندر آپ نے ان کو فلان جگہ پہ بھیج دینا ہے اب وہ جو سیڈ صاحب بیٹھے ہوئے مل کے اندر اب ان کی وہ اپنے پاس سے کوئی کام نہیں کر سکتے کہ وہ اگر انہوں نے پچاس بوری آٹے کے گئی اور یہ بیس بوری آٹے کے بھیجیں پچاس بوری سوجی کے بھیج دیں اور اس میں وہ ردو بدل کر دیں ردو بدل یہ نہیں کر سکتا اب اس کو جیسا آرڈر دیا گیا اس کو جیسا آرڈر ملا اسی طرح آرڈر کو جب یہ سیڈ صاحب پرفارم کریں گے تو کہا جائے گا کہ اس یہ جو ہے اس ایگریمنٹ کی یا اس کران ٹریکٹ کو پرفارم ہو چکا اس کی تعمیر ہو چکی اگر جو سیڈ صاحب ہیں اس کے مطابق وہ عمل درامن نہیں کرتے تو پھر آجی صاحب کے پاس اختیارہ کے وہ مائدوں کو منصوب کر سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے کوئی کوئیری ہے تو آپ مجھے اس واپت کومیٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہانا تک میں آپ سے اجازت جاؤں گا اللہ حافظ و شکر اللہ